اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیدا ہو اور مسلمان سماج انسانی کاؤز کے لیے آگے بڑھے اور سامنے آئے اس موضوع کو آئی پلس ٹی وی نے کیوں چنا یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آئی پلس ایک ایسا اسلامی ٹی وی چینل ہے جو حکومت مہند سے منظور شدہ ہے اور جس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے تمام طبقوں میں ہر دھرم کے لوگوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرے اور خصوصاً مسلم سماج کو ان کے دین سے اور ان کے شریعت سے آگاہ کر سکے ہمارا مدہ میں آج کا ہمارا موضوع ہے نکاح کتنا آسان اور کتنا مشکل اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے پینل میں تین لوگ شریک ہیں اور تینوں انتہائی اہم ہیں تینوں الگ الگ مکتب فکر کے لوگ ہیں ہم نے کوشش کیا ہے کہ تمام مکتب فکر کے لوگوں کو بلائے تاکہ اس سے پوری امت میں اتحاد کا پیغام جائے اور یہ امت ایک دوسرے کے قریب آئے اور متحد ہو ہمارے پینل میں سب سے پہلے ہیں حضرت مولانا مرتضی حسن قاسمی صاحب آپ بھانڈوب کی مسجد مسجد اقصہ میں امام ہیں آپ جانتے ہیں مسجد کی کیا اہمیت ہے اور مسجد انسانی سماس سے کتنا قریب رہتا ہے آپ ہمارے اس پینل میں ڈسکس کریں گے آپ کا تعلق ہنفی مکتب فکر سے ہے ہمارے دوسرے ساتھی ہیں حضرت مولانا نصیر احمد اسلاحی صاحب آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور آپ مجلس العلماء تحریک اسلامی ہند کے ناظم عالی ہیں اور آپ سہماہی سوت العلماء کے ایڈیٹر بھی ہیں جو ہمارے اس بیچ میں ہمارے اس پروگرام میں ڈسکسن میں شریک ہوں گے ہمارے بائے طرف ہیں حضرت مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب آپ ناظم تعلیمات ہیں جامعہ سیدنا نظیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وسلم دہلی کے اور آپ ایڈیٹر ہیں مہنامہ ترجمان سننہ کے تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں سوال کروں گا حضرت مولانا مرتضی حسن قاسمی صاحب سے کہ مولانا نکاح کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لئے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیں نکاح کی انسانی سماج کو کتنی ضرورت ہے اس کی اہمیت کیا ہے ہمارے بھائی صاحب نے ہم سے سوال کیا ہے کہ نکاح کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے اور نکاح کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے اس کے فوائد کیا ہے سب سے پہلی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں آئی پلس کے توصف سے کہ پہلے ہم نکاح کو سمجھیں کہ نکاح ہے کیا چیز ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ قرآن حدیث میں جو لفظ بولے جاتے ہیں اس کے معانی پر ہم غور نہیں کرتے اگر اس کے معانی پر ہم غور کریں اس کے حقائق پر غور کریں تو دراصل قرآن اور حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں ساری زندگی کے اصلاحی پہلو سامنے ہوتے ہیں مثلا سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں قرآن حدیث نہ سمجھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ایک عرب عورت بیمار ہو گئی اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے کچھ دم کر دیجئے تو شوہر نے فنکحو ماطاب لکم من النسائی مسنا و سلاسا و ربا پڑھنا شروع کیا اور دم کرنا شروع کر دیا کچھ دیر تک وہ پڑھتا رہا اور دم کرتا رہا اب اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں حضرت مولانا مدنی صاحب موجود ہیں اور دوسرے سمجھنے والے سامین ناظرین بھی ہیں کہ اس کا معنی کیا ہوا کہ نکاح کرو تم جو عورتیں تمہیں پسند ہوں دو سے تین سے چار سے تھوڑی دیر دم کرنے کے بعد اس عرب نے پوچھا کہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے عورت نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے دم کیا طبیعت بلکل ٹھیک ہو گئی اب اس شوہر نے آیت کا انتخاب کیا وہ عرب عورت تھی وہ سمجھ رہی تھی کیا میسج دے رہا ہے شوہر اور کیا پیغام دے رہا ہے ہمارے ہندوستان کی عورت ہوتی بمبئی کی تو آمین آمین کہتی رہتی تو میرے دوستوں میں یہ کر رہا ہوں کہ قرآن حدیث کے معنی کو سمجھیں اس کے مفہوم کو سمجھیں نکاح کا معنی کیا ہے پہلے اس کو ہم سمجھیں نکاح کا معنی اہلِ عرب لغت کے اندر بیان کرتے ہیں نکح المطر الارض کہ بارش نے زمین سے نکاح کر لیا کیا معنی ہوا جب بارش ہوتی ہے اور بارش کا پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے تو اس وقت زمین میں ہریالی اور شادہ بھی پھیلتی ہے اس سے باغات پھل پھول اور کھیتیاں یہ تیار ہوتی ہیں نکاح کے ذریعہ سے انسانی کھیتی جو سوکھی ہوئی ہے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے اور دوسرا معنی نکاح کا اہلِ عرب بیان کرتے ہیں نکحت دواؤ فلانن دواؤ نے فلان کے اندر اثر کر دیا آدمی بیمار ہوتا ہے مریض ہوتا ہے جب دواؤ اندر جاتی ہے اور اس کے اثرات جسم کے اندر پھیلتے ہیں آدمی تندرست ہوتا ہے تو کتنا پرسکون ہو جاتا ہے نکاح کا معنی یہ ہوا کہ انسان کی صحت ہوتی ہے اس سے انسان کا معاشرہ صدرتا ہے تیسرا معنی یہ ہے کہ تناکحت الاشجار جب درخت آپس میں مل جاتے ہیں تو ایک گھنی چھاؤں پیدا ہو جاتی ہے اور اس چھاؤں کے نیچے مخلوق کو آرام ملتا ہے اور سایہ ملتا ہے نکاح کے ذریعہ انسانیت کو ایک سکون ملتا ہے سکھ ملتا ہے اور ہم غور کریں جتنے رشتے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں سارے رشتے نکاح کی بنیاد پر قائم ہیں باپ بیٹے کا رشتہ نکاح کی وجہ سے ہے مامو بھانجے کا رشتہ نکاح کی وجہ سے ہے دادا دادی کا رشتہ نکاح کی وجہ سے ہے اگر اس رشتے نکاح کو ختم کر دیا جائے تو دنیا کے اندر کوئی رشتہ برقرار نہیں رہ سکتا ہے نکاح کتنا اہم ہے کتنا ضروری ہے اور نکاح کا وجود کتنا مفید ہے جس طرح بارش کا پانی زمین میں جذب ہوتا ہے اور کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے ایسے ہی نکاح کے ذریعہ انسانیت کی کھیتی ہری بھری ہوتی ہے اور انسانوں کا وجود ہوتا ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فیدا ہو ابی و امی آپ نے اس کی تاقید اور تلقین اور بار بار اس کی وسیعت فرمائی کہ دیکھو نکاح کرو نکاح کے ذریعہ تمہارا معاشرہ درست ہوگا نکاح کے مدد مقابل صفا ہے اگر نکاح کو ختم کر دیا جائے اور صفا کا طریقہ اختیار کر دیا جائے تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی دنیا کا وجود قائم نہیں رہ سکتا ہے اگر رشتے نکاح باقی ہے تو دنیا کا وجود باقی ہے محبتیں باقی ہیں اور معاشرہ باقی ہے اور رشتے نکاح ختم کر دیا جائے تو پھر ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے ہم نکاح کا معنی تو سمجھیں اب نکاح کا جب معنی ہم سمجھیں گے تو اس کے ذریعہ سے پھر جب اس کا معنی سمجھ لیں گے اور اس کی حقیقت پر عمل کرنے کی ہم فکر کریں گے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ نکاح ایک آسان طریقے سے ہم کریں گے نکاح کو مشکل ہم نے بنایا اصل میں شریعت نے نکاح کو بہت آسان بنایا تھا اور بہت ضروری قرار دیا تھا اگر یہ رشتے نکاح نہ ہوتا اس کی جگہ پر صفح ہوتا تو ظاہر ہے کہ دنیا کا معاشرہ کب کا ختم ہو جاتا بس انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں مولانا آپ نے نکاح کی اہمیت کو بہت دھنگ سے اجاگر کیا آپ نے کہا کہ نکاح اس کی مفہوم میں آتا ہے کہ زمین میں پانی جذب ہو جاتا ہے اور اس سے ہریالی آ جاتی ہے آسجار نکاح کر لیتے ہیں جس سے سایہ ہوتا ہے اور دماؤں کا اثر ہوتا ہے تو کسی انسان پر اثر ہوتا ہے لیکن آخر یہ مسلم سماج میں نکاح اتنا مشکل کیوں ہے اور یہ علماء کی ذمہ داری میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے علماء دعوت کا کام کرتے ہیں سماج میں اصلاح کا کام کرتے ہیں اور یہاں آپ تمام عالم دین ہیں تو میں حضرت مولانا نصیر احمد اصلاحی صاحب سے پوچھوں گا کہ مولانا نکاح آخر مسلم سماج میں اتنا مشکل کیوں ہو گیا جب دینی شریعت میں اتنا آسان اور اتنا اہم ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین سب سے پہلے تو میں آئی پلس ٹی وی چینل کو موارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ڈسکرسن کا جو موضوع اختیار کیا ہے وہ ہماری سماجی ضرورت اور آج کا اہم موضوع ہے آپ نے جو بھی سوال کیا کہ شریعت اسلام نے نکاح کو بہت آسان قرار دیا ہے بتایا ہے اس کا طریقہ مگر وہ مشکل کیوں ہیں تو صحیح بات یہ ہے کس نے بنایا ہے مشکل کیوں مشکل نہیں ہے میں اسی بات کو آگے بڑا رہا ہوں صحیح بات یہ ہے کہ مشکل ہم نے بنایا ہے یعنی مسلمانوں نے بنایا ہے شریعت نے نہیں بنایا ہے شریعت میں تو بہت آسان عمل ہے کہ جب وہ قبول ہو دو گواہوں مہر کی تائین ہو نکاح کبس کل اتنا ہی عمل ہے اور نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد والیمہ وغیرہ اس کی جو سنتیں ہیں وہ ادا کی جائیں مگر صحیح بات ہے کہ آج کے جو مسلمان ہیں وہ اسلامی تعلیمات پر قرآن کی ہدایات اور اہنمائی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو سکھایا تھا اس پر ہم مکمل طور پر عمل نہیں کرتے ہیں صحیح بات ہے عمل کرنے کے بعد تو دور ہم اس سے صحیح طور پر واقع بھی نہیں ہیں تو اسلام نے جتنا آسان نکاح کو بنایا تھا ہم نے اپنے عمل سے اتنا اس کو مشکل بنا لیا اب اس وقت جو ہمارے ہاں نکاح کے رسوم و رواج ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے بیشتر رسوم و رواج ایسے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں رسوم و رواج کا تو اسلام سے تعلق ہی نہیں کسی بھی رسم کا کسی بھی رواج کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو ایسے رسوم و رواج ہیں جو بیجا قسم کے ہیں جلکہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر ہم نے بڑی پابندی سے اس کو پکڑ رکھا ہے جکڑ رکھا ہے اور ان بنیادوں پر اپنے معاشرے کم چلانا چاہتے ہیں اور ہم ان بنیادوں پر اس معاشرے میں قائم رہنا چاہتے ہیں لوگوں کے پیچھ ہم چلنا چاہتے ہیں ان رسوم و رواج کو اختیار کی ہوئے ہیں تو یہ رسوم و رواج کو اختیار کرنا اسلام کی تعلیمات کو بھلا دینا اسلام پر عمل نہ کرنا حسنم کے حدیث اور آپ کی ہدایات کو ملوز نظر نہ رکھنا اس کی وجہ سے نکاح کو ہم نے مشکل بنا لیا ہے ورنہ اسلام نے بہت اس کو آسان قرار دیا تھا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح مشکل اس لئے ہوا کہ لوگ قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں دین پر عمل نہیں کرتے ہیں مولانا رضا اللہ عبدالقریب مدنی صاحب آپ سے میں سوال کروں گا کہ مولانا اگر ہم نکاح کو موجودہ ہندوستانی سماج میں آسان بنانا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا الحمدللہ صلات و سلام علی رسول اللہ نکاح کو آسان بنانا اس وقت کی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے سماج کو بچانے کے لئے اب کیسے کیا جائے تو اس میں ہماری جتنے بھی طبقے ہیں ہمارے سماج کے جب تک سارے لوگ اپنا اپنا تعاون اس کے لئے پیش نہیں کریں گے نکاح آسان نہیں ہو سکے گا ایک ہے ہمارا طبقہ مالدہ طبقہ ایک ہے متوسط طبقہ ایک ہے غریب طبقہ اب دیکھیں کہ یہ جو رسم و رواج اور پریشانیاں اور مسیبتیں جو آتی ہیں زیادہ تر مالدہ طبقے سے آتی ہیں ماری رہا مالدہ طبقہ ایک چیز کو اپنے تھاٹ باٹ اور بیجا اسراف اور حد سے زیادہ عامدنی جو ذرائع اس کو محسر ہیں حلال یا حرام اس کی وجہ سے وہ پیسے کی ایسے مواقع پر کوئی قدر نہیں سمجھتا ہے اور بے انتہاب آتا ہے اس کی نقل کرتا ہے متوسط طبقہ اور اس کی نقل کرتا ہے ہمارا غریب طبقہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح اور اور چیزیں بھی دن بہ دن مشکل سے مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں مونا ایک سوال یہ ہے آپ نے کہا صرف خوشحال اور متوسط اور غریب طبقہ لیکن علماء کی کیا ذمہ داری ہے علماء کیا کر رہے ہیں بحیثیت علم آپ بتائیے کہ آپ اسی صلی اللہ میں کیا کر رہے ہیں باعثیت علماء کیا کر رہے ہیں علماء کا کیا رول ہے لیکن علماء تو اس سماج کا دل ہیں دماغ ہیں آنکھیں ہیں باقی ہاتھ پیر ان کے پاس نہیں ہیں ان کے پاس ڈنڈا نہیں ہے ان کے پاس کسی کو مجبور کرنے کا اختیار نہیں ہے وہ کہہ سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں غلطی پر برائی پر بیدات پر اور بیجا رسوم و رواج پر تقریر کر سکتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں ان کو صحیح بات پر لانے کی جد جہد کر سکتے ہیں بس اس کے علاوہ ان بیچاروں کے پاس کچھ ہے نہیں مولانا مرتضی حسن قاسمی صاحب علماء کا کیا رول ہے نکاح کو آسان بنانے میں مولانا کا یہ کہنا ہے کہ علماء کے پاس آنکھیں ہیں شعور ہے سب کچھ ہے لیکن ہاتھ نہیں ہے طاقت نہیں ہے آپ کا کیا فرمانا ہے بلکل مولانا نے بجا کہا ہے علماء عوام سے دل سوزی اور دل جمعی کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کو سمجھا ملیں اور ان پر محنت کریں جب اصلاح معاشرہ کی محنت کی جائے گی تو ہر عالم کی بات ماننے والے کچھ افراد ہوتے ہیں جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں اور بات مانتے ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ علماء جب محنت کریں گے اس پر تو اگر کسی چیز کا فائدہ بلکل اور تمام طریقے سے حاصل نہ ہو تو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوگا تو اس طرح سے اصلاح کی فکر اگر علماء کریں تو عوام جو ان سے قریب ہیں وہ ضرور ان کی بات مانیں گے انشاءاللہ اور دل جوئی کے ساتھ دل سوزی کے ساتھ ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں کہ ایک ایک اصلاح کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے محنت کی سیئی ہے سیئی ہے مولانا وہ ذمہ داری ہوگئی علماء کی لیکن اور کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لئے عوام بریو ذمہ نہیں ہو سکتے ہیں عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اہل علماء اکابر اہل اللہ کیا کہتے ہیں ہماری شریعت ہم کو کیا کہتی ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے فکر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کی بات کو قبول کریں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی خلاف نہ کریں اس میں آسانی خود ان کے لئے ہوگی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین و یسر دین آسان ہے صرف نماز نہیں مولانا نصیر احمد اصلاحی صاحب آپ بتائیے کہ نکاح کو آسان کرنے کے لئے ہم کو کیا کرنا چاہیے نکاح کیسے آسان ہو جائے بہت صحیح نقطہ ہے دسکشن کا وہ صحیح بات مولانا نے کہی اور ہمارے حضرت نے کہی اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا سب سے پہت علماء کے تعلق سے میں کہوں گا مولانا مدنی صاحب نے فرمایا کہ علماء دل ہیں دماغ ہیں آکھ ہیں اس کے علاوہ وہ ہاتھ پیر نہیں ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہاتھ پیر بھی بننا چاہیے جہاں پر وہ بن سکتے ہوں وہ ہاتھ پیر بھی بنیں کچھ پریشر بنائیں اور میں سمجھتا ہوں ایسی مجلسیں جہاں پر استراف ہوتا ہے خاص طرح سے نکاح کا وہ موقع تھا جہاں پر بظاہر ہم دیکھتے بہت استراف ہوتا ہے تو ان مجلسوں کا بائیکارٹ کرنا چاہیے تو اگر علماء یہ سب تدابیر اختیار کریں گے بائیکارٹ افعام تفہیم بائیکارٹ پریشر بنانے کا اور ایک بڑی چیز یہ دیکھی گئی ہے میں بات اپنی مکمل کرلوں تو کچھ نہ کچھ اس کے نطاع سامنے آئیں گے مگر اسی کے ساتھ جو معاہ نے یہ کہا کہ عوام بریوز ذمہ نہیں ہو سکتے صحیح ہے تو علماء کا اہم کام یہ ہے کہ ایجوکیٹ کرنا سماج کو بتانا صحیح اسلام کی صحیح تعلیمات سے واقف کرانا مگر اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ ایسے موڈل نکاح کرانے چاہیے معاشرے میں جسے دوسرے لوگ دیکھیں جو آسان ترین نکاح ہوں ہم لوگوں کو بتائیں یہ مالدار لوگ تھے یہ فلان تھے انہوں نے اس طرح نکاح کیا اور جہاں کہ یہ ایسا نکاح ہو تو اس کی تشریر بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو تو اسے کچھ موڈل عملی کے سن کے نمونے ہم کو خود آگے بڑھ کر کے نوجوانوں کو تیار کر کے پیش کرنا چاہیے مرنہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی عالم دہتا ہے عالم دین ہوتا ہے وہ سماج کو سمجھاتا ہے بتاتا ہے سماج کو نصیحت کرتا ہے لیکن جب وہ خود خوشحال ہو جاتا ہے تو وہ بہت مہنگی شادی کرتا ہے بہت بیجا اسراف کرتا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ وہ دل دماغ سب کچھ ہیں ہاتھ پیر ان کے پاس نہیں ہے اور جب ان کے پاس ہاتھ پیر آ جاتا ہے جو خود فضل خرچی کرتے ہیں اس کے لئے کیا کریں گے آپ کی بات بہت درست ہے لیکن ایسے لوگوں کی تعداد ایک فیصد سے بھی کم ہے ہمارے جو علماء لیکن وہ نمونہ ہیں سماج کا نمونہ ہیں اور ان کو رہنا چاہیے پیسے کی زیادتی ہمیشہ فتنے کا سبب ہوتی ہے رسول اکرم نے فرمایا فتنہ تو امتی المال یہ مال جہاں بھی جاتا ہے کچھ نہ کچھ فتنہ لے کر جاتا ہے فتنہ پیدا کرتا بھی ہے علماء کے پاس آتا ہے جب مال تو علماء میں بھی فتنے پیدا ہو جاتے ہیں اور علماء جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا سماج ہمارے عوام علماء کو ہی اسوا اور قدوہ مانتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں تو بہت دنوں سے جو بہت سارے علماء مل کر کوشش کرتے رہتے ہیں وہ ایک عالم کی غلطی کی وجہ سے وہ ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو علماء کو ان تمام چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے اور اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے اسی کے ساتھ اگر آپ اور علماء حضرات یہاں پر ہیں اگر میری بات کو توڑی توجہ سے سنیں کہ ہم تمام طبقات کو اس سلسلے میں ایک کچھ دنوں کا ایک تحریک چلائیں کہ بھیان چلائیں کچھ دنوں کا مہینہ دو مہینہ تک تمام مساجد میں اور تمام مجالس میں تمام جلسوں میں تمام کانفرنسوں میں اور تمام رسالوں میں ایک ہی موضوع ڈسکس کیا جائے کہ نکاح کو آسان بنانا ہے اس مسئیبت سے چھٹکارہ دلانا ہے جہز کی لانت کو دور کرنا ہے اور جو خرابیاں اس کی وجہ سے آ رہی ہیں ان خرابیوں سے امت مسلمہ کو دور لے جانا ہے تو انشاءاللہ اس کا کچھ غرور نتی گئے اگر کمپلیٹ ہو گئی ہو تو میں سوال کروں گا مولانا نسیر احمد اسلائی صاحب سے مولانا نکاح شریعت اسلامی میں اصلاً آسان ہے آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ صرف ایجاب ہے قبول ہے اور ولی کا موجود ہونا اور گواہوں کا موجود ہونا ہے لیکن اس مسلم سماج میں جہیز کہاں سے آ گیا بہت مہگے مہر کہاں سے آ گئے اور دینی مساجد مساجد سے خطبے ہو رہے ہیں ہفتہ واری پروگرامز ہو رہے ہیں دینی جمعیتوں کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام کوششوں کا کچھ اثر پڑ رہا ہے سماج پہ یا یہ رسوم دن بہتے ہی جا رہے ہیں اگر یہ بڑھ رہے ہیں تو ان کو روکنے کی کیسی کارگر کوشش کی جائے اس کی منصوبہ بندی کیسے ہو اصل میں یہ مسئلہ جو ہے مسلم اممہ کے یا مسلمانوں کے تربیت کا مسئلہ ہے دیکھئے برے صغیر میں جو اسلام آیا ہم سب جانتے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس کی منصوبہ بندی کیسے ہو آخر کیا علاج کیا ہوگی میں اسی بات کے طرف آ رہا ہوں اسی بات کے طرف آ رہا ہوں برے صغیر میں جو اسلام آیا ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تاجران کے دری آیا دائیان کے دری آیا کوئی صوفیہ کے دری آیا یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا مگر صحیح بات ہے کہ اسلامی طرز پر جو ان کی تربیت ہونی چاہیے وہ تربیت نہیں ہو سکی جس طرح ہونی چاہیے اب کیسے کیا جائے تو یہ تربیت کا اصل مسئلہ ہے کہ یہاں پر تربیت نہیں کی جا سکی ہے اب تربیت کا بیڑا اگر علماء اٹھائیں تو انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے اس قوم کر سکتے ہیں اور جیسا کہ مہمہ نے کہا کہ ہم مہمات اس کے لیے جو ہے مہینوں اور ہفتوں چلائیں مرانا آپ کا کیا فرمانا ہے اس سلسلے میں کیا منصوبہ ہے امت دن با دن جہیز دن با دن نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے مشادیاں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں آپ کے ذہن میں کیا خاکا ہے کیا پلان ہے عبدالمعید بھائی بات یہ ہے کہ برائیاں اور فتنے تو دن با دن ہر قسم کے پھیل رہے ہیں ان فتنوں کا ان برائیوں کا صد باب ضروری ہے اور اسی غور و فکر کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور آئی پلس کے توسط سے بات پیش کر رہے ہیں کہ دیکھئے اللہ رب العزت نے نکاح کو بہت آسان بنایا تھا بلکہ شریعت کے ہر مسئلے کو آسان بنایا تھا مشکل نہیں بنایا تھا رسوم و رواج کو داخل کر کے ہم نے اس کو مشکل بنایا اب اس رسم بد کو مٹانے کے لیے علماء دست شفقت عمام کے سر پہ رکھیں اور عمام کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ علماء سے اپنے جڑے رہے اور ان سے مشورے کرتے رہے اور اس طرح سے عمل کیا جائے تو انشاءاللہ عمام کا رابطہ علماء سے علماء کا رابطہ عمام سے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آئے گا سامنے مولانا یہ بات تو آپ نے کہی سب لوگ یہی بات کہہ رہے ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے یہ کام برسوں سے ہو رہا ہے لیکن کوئی اثر نہیں دکھ رہا ہے سماج پر اس کا مولانا میں ہمیں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کوئی ایک جیسے آپ نے کہا مہم چلائی جائے مہم نہیں چلائی گئی اصلاح معاشرہ کی مہم چلائی گئی جہاز کے خلاف مہم چلائی گئی لیکن ہمارے سماج میں یہ چیز بجائے گھٹنے کے بڑھی رہی ہے دیکھئے ایسا نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں لیکن اگر علماء اکرام کی یہ محنتیں اور کوششیں نہ ہوتی تو یہ چیز غیر مسلموں سے کئی گناہ زیادہ ہمارے سماج میں بڑھ جاتی ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں خبر آئی تھی بجنور کے علاقے میں وہاں کے علماء نے یہ اتفاق کیا ہے کہ جس شادی میں باجہ گاجہ ہوگا کوئی نکاح نہیں پڑھائے گا اور یہ ساری خبریں اخباروں میں بھی آئیں سارے علماء نے اور سارے مذاہب جو ہمارے یہاں ہیں سارے مذاہب کے علماء نے اتفاق کیا اس بات پر کہ نکاح کوئی بھی نہیں پڑھائے گا جو باجہ لے کر آئے گا اور باجہ گاجہ سے بارہ چڑھائے گا جو تو اس کا اثر کیا ہوا کہ وہ چیز وہاں سے ختم ہو گئی اور اس کو اتنی پرمیسٹی ملی کہ سارے لوگوں نے اس کو اختیار کیا اس سے پہلے بھی ہم نے اسی کی دہائی میں علیگر میں کوششی کی کچھ دنوں تک تو ایک خاص کمیونٹی میں جس میں جہز کا بہت چلن تھا اور غریب لوگ بالکل مرے جا رہے تھے کیونکہ وہ سود پر پیسہ لے لے کر اپنے بچوں کی بچیوں کی شادی کر رہے تھے اور بعد میں دے نہیں پاتے تھے اور بہت سارے لوگوں کے تو گھر وہ مہاجن طبضہ کر لیتا تھا چلائی گئی اور وہ ایک سال سے زائد تک بہت کامیابی کے ساتھ چند گنے اچنے برطنتے یہ یہ چیزیں آپ دیں گے اتنے جوڑے آپ دے سکتے ہیں متعین کر لیا گیا ایک مالدار نے اس کو آ کر وہ بات نہیں مانی سماج کے اور توڑ دیا اس کے بعد وہ تحریک ختم ہو گئی ناظرین مولانا اور تمام لوگوں سے یہ رائے لینے کے بعد یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جہیز یا جہیز سے جیسے جتنے بھی غلط رسوم ہیں ان کے خلاف ہمیں مہم چلانی چاہیے نکاح کو اگر آسان بنانا ہے تو علماء کو آگے آ کر اور سماج کے خوشحال اور متوسط تبقے کو شریک کر کے نکاح کے مشکل چیزوں کے خلاف مہم چلانی ہوگی اور بغیر اس کے چیز ختم نہیں ہو سکتی ہے ایسی تجویز یہاں علماء دے رہے ہیں میں سوال کروں گا مولانا مرتضی حسن قاسمی صاحب سے کہ مولانا مہم چلانے کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے لفظ مہم یہی بہت اہم ہے اور یہ اہم کا معنی ہوتا ہے لفظ عربی کا ہے اس کے معنی غم کے ہوتے ہیں جب انسان کو کسی چیز کا غم سوار ہوتا ہے تو اس فکر اور غم کو لے کے اور ہم کو لے کے آگے بڑھتا ہے وہ اور پھر اس کے خاطرخواہ فوائد سامنے آتے ہیں ہم نے کرلا میں دیکھا بھانڈوب کے اندر دیکھا بمبی کی دوسرے علاقوں میں کہ اس پر محنت کیا اور مالدار طبقے نے انتہائی سادگی کے ساتھ شادی کیا ایسا نہیں کہ لڑکے والوں کی شادی ہو اور لڑکی والے غم کے اندر ڈوب جائیں ایسا سادگی کے ساتھ کیا کہ وہ نمونہ بن گئے اور دوسرے لوگوں کے لیے ایک عبرت حاصل ہوئی کہ بھائی ہم کو بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے تو کسی کام کو جب کیا جاتا ہے احتمام ہوتا ہے تو اس کے خاطرخواہ فوائد سامنے آتے ہیں ایسا نہیں مایوس ہونا چاہیے کہ بھائی نہیں ہو رہا ہے کام نہیں ہم مایوس بلکل نہیں ہیں لیکن اس مہم کے علاوہ خوشحال طبقے کو اپیل کی جائے خوشحال طبقے سے ملا جائے یہ آپ کا کہنا ہے ہاں بالکل کیا جائے مرانا اور کیا کر سکتے ہیں علماء کا اپنا رول ہے خوشحال طبقے کا اپنا رول ہے اس کے علاوہ مہم چلانا اپنا ہے بہت ضروری کام ہے خوشحال طبقے کو لے کر اور کیا کر سکتے ہیں اخبرات میں رسائل میں مضامین لکھ سکتے ہیں لوگ اُبھار سکتے ہیں مگر ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے بات کہی تھی موڈل نکاح کی تو نوجوانوں کو اور مالداروں کو تیار کرنا چاہیے اس لئے باقی ہے موڈل نکاح کرنے کے لئے اور اسے نکاح کو جو ہے مطلب جو ہو جائے تو اس کو سماج کو بتانا چاہیے دیکھیں اتنے مالدار تھے مگر انہوں نے اس طرح اپنا نکاح کیا اتنی سادگی کے ساتھ کیا بتانا چاہیے تھا کہ دوسروں کو ترغیب ہو موبلائزیشن ہو وہ بھی اس کے وہ کہیں تو تقریباً تمام باتیں میں سمجھتا ہوں آپ کے حساب سے مطلب اس مہم میں اخبارات اور ذرائع کا تمام ذرائع اختیار کرنا چاہیے تمام ذرائع اختیار کرنا چاہیے جو بھی ذرائع اختیار کرنا چاہیے مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نکاح ہندوستان میں اگر آسان کرنا ہے تو جتنے بھی ذرائع آپ اپنائیں ان تمام ذرائع میں ایک بڑا ذریعہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک زیادہ نکاح شروع کرنا چاہیے اور یہ قانون ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایسا کہا جا رہا ہے صحیح ہے کہ غلط کہ لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے لڑکوں کی تعداد کم ہے اور یہ قانون فطرت بھی ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کی تعداد فطری طور پر زیادہ ہوتی ہے اور مردوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو اس لیے ڈیمانڈ اور سپلائی کے قانون کے تحت لڑکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں جس کے بیس پر لڑکے والے بھاہو کھاتے ہیں اگر ایک سے زیادہ شادی کو کیا ایک سے زیادہ شادی کو نکاح آسان بنانے کے لیے ایک فارمولا بنایا جا سکتا ہے بات آپ کی بہت اچھی ہے اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات بہت اچھی ہے وہ سماج میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے شریعت میں یہ سب سے اچھا و کارگر نسخہ بتلایا ہے لیکن اس کے لیے بھی پہلے ذہن سازی اور ماحول بنانے کی ضرورت ہے ورنہ یہ مزید خرابیوں کا پیش غیمہ بن جائے گی ایک آدمی کر لے اور اس کے پاس حالات ایسے ہیں وہ تو ٹھیک ہے چل جائے لیکن یہاں جو ہمارے ہندوستان کا نزاج ہے خاص طرح سے خواتین کا دوسری شادی کسی بھی صورت میں وہ قابل قبول ان کے یہاں نہیں ہیں یہاں تک کہ ایک صاحب نے بتلایا کہ انہوں نے ذکر کیا صرف بیگم سے کہ میں ایسا چاہتا ہوں اور ایسا ایسا ہے وہ بھی تمہاری بہن ہے اور اس کو بہت پرابلم ہے وچار غریب ہے وہ لوگ اور نہیں کر پا رہے ہیں تو تمہارے ساتھ رہے گی ورطہ یہ ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے کر لو آپ میں تو کوئی منع نہیں کرتی لیکن یہ ہے کہ میں نہیں رہوں گی تم کہاں چلی جاؤگی کہا کہ ہم اللہ کیا چلے جائیں گے اب کیا حل ہوگا اس کا کیا ہے کہ وہ جو صورتحال ہے ایسی جو پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے بھی ایک بڑے پیمانے پر ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ اس کے لئے ہم قبول کر لیں ابھی مولانا جو بتلا رہے تھے کہ ہمارے یہاں جو لوگ یہاں ہندوستان میں اسلام آیا ہے کیسے آیا ہے اور کیسے لوگ مسلمان ہوئے ہیں یہاں پر مرد آئے تھے عورتیں ساری یہیں کی تھی تو وہ سارے رسم و رواج اپنے گھر سے لے کر آئیں ہمارے گھر میں گھس گئیں اور سارے رسم و رواج اپنا رہی ہیں اور کر رہی ہیں صرف اتنا سا فرق ہوا ہے کہ وہ پہلے ان کے نام سنسکرت یا ہندی میں تھے اب ان کے نام اردو یا فارسی میں ہو گئے مولانا لیکن یہ بات جو آپ نے کہی یہ نئی معلومات ہے آپ نے کہا کہ صرف مرد آئے تھے کیا خواتین نہیں آئی تھی خواتین نہیں آئی تھی نہ کے برابر بتائیے کون سی فوج خواتین لے کر آئی تھی پہلے تو اسلامی فوجیں خواتین کو اپنے ساتھ لے کے جائے وہ لے کے آئی تھی یہ آپ کا ہے کیا غوری یہاں پر آیا تھا خواتین لے کر آیا تھا تغلق آیا تھا خواتین لے کر آیا تھا محمود ازنوی آیا خواتین لے کر آیا چلی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے آپ کا کہنا ہے یہ این کی عورتوں سے یہاں کے لوگوں نے شادیہ کی ہے اور اسلام میں جو آئے ہیں لوگ پہلے ہی وحلے میں وہ آئے ہیں اور یہاں پر اسلام کے نظام مساوات سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے اور طبقاتی نظام کی جو پیڑا تھی ہزاروں سال کی اس سے بچنے کے لیے اسلام کو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے لیے باعث رحمت اور نجات ہے اس لیے وہ دہ پھر ہم نے بھی جب وہی برادری باد یہاں شروع کیا وہ چنیش طبقاتی نظام بنا دیا تو آج کوئی مسلمان نہیں ہو رہا مولانا مرتضی حسن قاسمی صاحب کیا ایک سے زیادہ شادی نکاح کو آسان بنانے میں کارگر اور محمد اور معاون ثابت ہوگی اگر ہاں تو کیسے اور نہیں تو کیوں نہیں ہمارے خیال سے عبدالل معیر بھائی بات یہ ہے کہ شریعت میں جو تعدد ازدواج کے اجازت دی ہے یہ اس کو اجازت تک محدود رکھیں شریعت میں اس کی ترغیب یا تاقید نہیں کی ہے کہ چار کرو ہی جائز قرار دیا ہے تو جائز کو جائز کی حد تک رکھیں اس حد سے آگے نہ پڑھیں اچھا اس کے لئے بھی شریعت میں نہیں مولانا میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا آپ نے کہا جائز اللہ نے قرآن میں جب حکم دیا تو کہا فَنْكِحُو مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاحِ سِغِ اَمْرِ استعمال کیا آپ اس کی تفسیر پڑھیں تو علماء نے کہا ہے اِنَّ الْأَصْلَ فِي الزِّوَاجَ تَحْدُدْ ایک سے زیادہ شایدی ہی اصل ہے یہ علماء نے کہا ہے ٹھیک آپ کا سوال صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیا ہے ہر جگہ عمر جو ہے وجوب کیلئے نہیں ہوگا میں وجوب کی بات میں نے نہیں کیا اصل کی بات کی ہے یہ علماء نے اس کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اجازت کہنا الگ چیز ہے میں ہاں وہ مسئلہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمیں اس پر بحث ہی نہیں کہ وہ واجب ہے جائز ہے ناجائز ہے ہمیں اس پر کیا ایک سے زیادہ شادی نکاح کو آسان بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے کہ نہیں اپنے اپنے حالات کے حساب سے ہیں علاقے کے حالات کے حساب سے ہیں کسی کے حالات اگر نارمل ہیں اور وہ دو بیویوں کو رکھ سکتا ہے جو شریعت نے حدود بتائے ہیں اس حد کی روشنی میں رکھ سکتا ہے تو یقینا فاطر سماوات والارض پروردگار نے جو بتایا ہے جس کی اجازت دی ہے اس میں فائدہ ہے اور اگر وہ نباہ نہیں کر سکتا ہے اس سے اس کے گھریلو حالات اور خراب ہو جائیں گے مزید بگڑ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ شادی تو اس کے لئے اپالے جان بن جائے گی نصیر احمد اسلاحی صاحب آپ یہ بتائیے کہ ایک سے زیادہ شادی نکاح کو آسان بنانے میں معامل اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے کہ نہیں بہت سری سوال آپ کا ہے اور آج ہمارے یہاں جو سماجی صورتحال ہے جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے کہتا کہ لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے لڑکے کم ہو رہے ہیں مگر ایک سوال یہ ہے کہ جو شادیاں نہیں ہو رہی کو جائے بھی ہے تو بالکل اس سے مسئلہ حال ہوگا مگر اس کے لئے ذہن سازی ذہن سازی کی ضرورت کرنی پڑے گی اور اللہ نے قرآن مجید میں جتنے احکامات دی ہیں اس میں انسانوں کے فائدے ہی ہیں انسانوں کے فائدے کے لئے دیئے ہیں تو اللہ نے یہاں کہا کہ ایک سے زائد شادیاں کہو تو اس میں بھی مسئلہت ہے اور انسان کا فائدہ ہی ہے تو اگر ہمارے یہاں جو ہی ہے مسئلہ کر لڑکیوں کا آ رہا ہے کہ وہ بیٹھے رہتی ہیں نکاح نہیں ہوتا اس کو جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں وہ الگ الگ ہیں اس کا ترزیہ کرنے کا ضرورت ہے مگر اس کے لئے ذہن سازی کرنی پڑے گی مطلب ایک سے زیادہ شادی نکاح کو آسان بنانے میں مددگیہ سابقی ہے وہ کرے اور اپنے گھر میں ذہن سازی کر کے کرے وہ حالات کے مطابق مگر ہر آدمی ہر شخص کے لئے ہمیں بابلے بات ہر شخص کے لئے آپ اس کو کہیں گے کرنا ہی چاہیے تو یہ مناسب بات کی ہوگی جو اپنے حالات کو ہمارا سوال یہ ہے کیا ایک سے زیادہ شادی نکاح کو آسان کرنے میں آسان بنانے میں مددگار ثابت ہوگی دیکھئے آج کل جو بہت ساری لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ لڑکے کم ہو گئے ہیں سبب یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے میعارات قائم کر رکھے ہیں لڑکا انجینئر ہونا چاہیے سرکاری نوکری پہ ہونا چاہیے چند احطاب چند مہتاب ہونا چاہیے اس کی اقتصادی صورتحال بہت اچھی ہونی چاہیے پھر ہماری برادری کا ہونا چاہیے پھر ہمارے قریب کا ہونا چاہیے دور ہم شادی نہیں کرتے پھر اب قریب ہے تو سمدیانہ اور پاخانہ دور اچھا رہتا ہے ہزار قسم کی آپ نے جو بندشیں لگا رکھیں جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس کا رول اتنا نہیں ہے جتنا رول اس کا ہے ہمارے برادری بادکا ہے اونچ نیش کا ہے پھر یہ ہے کہ مالدار نہیں ہے پھر یہ کہ سرویس میں لڑکا تو ٹھیک ہے لیکن ٹھگنا ہے لڑکی تو ٹھیک ہے لیکن گٹی ہے یہ جو میعارات ہم نے قائم کر رکھے ہیں پھر یہ ساؤلی ہے بھئی یہی رنگ ہے اللہ رب العزت نے جو بنائے کہ کوئی گورہ ہے کوئی ساؤلہ ہے کوئی کہلہ ہے تو اس سے آلک کہاں چلے جائیں گے ہم اس وجہ سے لڑکیوں کو بٹھائی ہوئے ہیں کہ بھئی کوئی جوکہ نہیں مل رہا ہے کوئی کفو نہیں مل رہا ہے وہ ہمیں بٹھائی ہوئے ہیں نہیں تو آپ کفو تو اسلام نے کہا ہے کفو کی اسلام نے اجازت دی ہے کفو کے بارے میں ترغیب ہے لیکن یہاں جو سوال ہے مولانا وہ یہ ہے شادی ایک سے زیادہ شاید بھی اس میں ایک سبب ہے بھائی صاحب وہ کوئی خاص سبب نہیں ہے اتنا بڑا یہاں جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جس کو آپ کفو کریں اسلام نے کہا کفو کا مطلب کیا یہ طبقاتی نظام ہے برادی بات ہے نہیں بلکل نہیں ہے جو ہمارے یہاں بتعرف کرائے گیا ہے وہ منوادی نظام کا اردو ایڈیشن جو ہمارے یہاں مسلمانوں میں رائج کر دیا گیا ہے کیا یہ ہے ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے لڑکا ایک لڑکی انپڑ ہے لیکن مالدار آدمی ہے تو چاہتا ہے لڑکا انجینئر ڈاکٹر ہونا چاہیے بھائی کیا کوئی ڈاکٹر ہونا چاہیے تیری لڑکی انپڑ ہے اسی انپڑ لڑکے سے شادی کر کیوں نہیں کرتا لیکن مولانا چار چیزیں تو ہیں لیکن اس کے بعد فسفر بیضات دین ہے یہ دنیا والوں کا میار ہے یہ اسلام نے میار نہیں بتایا اسلام نے میار بتایا فسفر بیضات دین یہ ہے رسول اکرم کا میار طیق ہے یہ بات وہ دنیا والوں کے میار ہیں کہ چار بنیادیں ہیں ان تین بنیادوں پر دنیا ریجتی ہے اسلام نے بتلایا فسفر بیضات دین اگر ایسا نہیں کرے گا تو تُو خسارے میں رہے گا ناظرین وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا آپ کہیں جائیے گا نہیں ناظرین ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے کہ کیا ایک سے زیادہ شادی نکاح کو آسان بنانے میں محمد اور معاون ثابت ہوگی جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایک سے زیادہ شادی نکاح کے آسان بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے بھی ذہن سازی کی ضرورت ہے اس کے لئے بھی لوگوں تک جانے کی ضرورت ہے ادروائز خاندان اور فیملیز خراب ہو جائیں گی اور جو مسئلہ ہم حل کرنے جا رہے ہیں وہ حل بھی نہیں ہو پائے گا مولانا اس سے پہلے ہم نے سوال کیا تھا کہ نکاح آسان کیسے بنایا جائے اس میں تجویز آئی کہ مہیم چلائی جائے اس میں تجویز آئی کہ ایک سے زیادہ شادی کا مزاج بنایا جائے اس میں تجویز آئی کہ خوشحال طبقے کو اس میں شریک کیا جائے نوجوانوں کو اس کے لئے ابھارا جائے موڈل نکاح کروایا جائے شادی کو آسان بنانے کے لئے مولانا مرتضی حسن قاسمی صاحب شادی کو آسان بنانے کے لئے اسلامی شریعت نے اس کے علاوہ اور کیا نسخے دیئے ہیں امت کو آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ جو جوابات آپ کے سامنے آئے اس کے علاوہ کیا ہے تو سوال تو آپ واضح کریں سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مہم چلائی جائے آپ نے کہا خوشحال تپکے کو شریک کیا جائے آپ نے کہا ایک سے زیادہ شادیوں کا مزاج بنایا جائے آپ نے کہا کہ کیا نہ میں نوجوانوں کے لیے رول موڈل کیا جائے لیکن ایک سے زیادہ شادیوں کو مشکل بنانے کے جو مختلف پروگرامز چل رہے ہیں سماج میں جو ٹی وی چینلز چل رہے ہیں جو سماج میں رسم و رواد چل رہے ہیں ان کے خاتمے کے لیے اور کیا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے ہمارے خیال سے یہ ہے کہ کسی عمل کے لیے جب بھرپور کوشش کریں گے اور جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں ان ذرائع کو استعمال کریں تو نکاح بہت آسان ہو سکتا ہے اور شریعت نے اس کو آسان ہی بنایا ہے کوئی مشکل نہیں بنایا ہے مشکل تو ہم نے اپنی طرف سے اس کو کر دیا ہے اور جتنے فارمولے آپ کے سامنے آئے ہیں اگر ان سب پر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ نکاح بہت ہی آسان ہوگا اس کے اندر کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا قرآن نصیر احمد اسلاحی صاحب ارشاد ہو آپ اسی سوال کا جواب دیجئے آپ دیکھیں بہت ساری باتیں تو آپ نے خود اپنے سوال میں کہہ دی ہیں اور پہلے سے گفتگو اس پر چل رہی ہے وہ جو حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صاحب فرمایا کہ کسی عورت سے نکاح چار بنیادوں پر کیا جاتا ہے اس کے حسب نصب خاندان کی بنیاد پر یا اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر یا اس کی دولت کی بنیاد پر تو اللہ کے حصول نے کہا چوتھی بنیاد یہ ہے کہ دین اور تو کہا تم دین کو ترجیح دو تو صحیح بات یہ ہے کہ دین کی ترجیح والا مزاج جو ہے ہم کو پیدا کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ یہ سارے کام بھی آسانی سے ہوں گے اور نکاح کا عمل بھی ہمارے ہاں آسان ہوگا یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ دینی مزاج جب تک کہ دینی مزاج نہیں پیدا ہوگا آپ کتنی محیمات چلا لیں کتنی کانفرنسیں کر لیں وہ ساری بے سود ہوں گی جب دینی مزاج پیدا ہوگا تو انشاءاللہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں فر بزادی دین دین کی ترجیح ہمارے زندگیوں میں نہیں ہے تو دین کو ترجیح دینا پڑے گا ہر معاملی میں نکاح میں بھی دینا پڑے گا ون بائی ون آپ ہمیں بتائیں اور یہ بتائیں کہ نکاح آسان کرنے کا فائدہ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنے میں سوال بہت زیادہ لمبا ہو گیا دیکھیں میں پہلے ایک ایک کر کے بتاتا ہوں نکاح کو آسان کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا مزاج ہمارا دل ہمارا دماغ ہمارا سماج ہمارا معاشرہ یہ پاکیزہ باعفت باعثمت بنے گا نمبر ون دوسری بات جو ہے کہ کیسے اس کو ہم آسان بنا سکتے ہیں اس کے لئے میری پاس تجویز یہ ہے کہ آپ نکاح سے تمام رسومیں کو الگ کر دیجئے اس میں سب سے بڑی رسم جو ہے برات ہے آپ برات کو کٹ دیجئے آپ کا نکاح آسان ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کی روشنی میں فرمایا نکاح کا اعلان کرو گف چپ نکاح نہ کرو اور اس کو مساجد میں مناخد کرو مسجد میں آپ مناخد کریں گے کسی بھی آپ کو ٹینٹ کی بڑے ہال کی بڑے اس کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور نہ برات کے لئے کئی کئی بسوں کی اور ان کی اور باجے والوں کی اور گاجے والوں کی ان کی کوئی ضرورت پیش آئے گی آپ کو آپ چار آدمی جائیں اور اس کے یہاں جا کر نکاح پڑھوائیں مسجد میں اور اگر وہ کچھ کھلاتا پھلاتا ہے کھا لیں ہمارے بعض علماء اس کو بھی حرام کر رہے ہیں تو یہ حرام نہیں ہے جائز ہے کسی کے یہاں بھی کوئی مہمان جائے گا تو وہ اپنی حیثیت سے اس کی مہمانوازی تو ضرور کرے گا اور مہمانوازی کرنا بھی اسلام کا حکم ہے اور اس کو قبول کرنا بھی اسلام کا حکم ہے تو لہٰذا یہ ناجائز نہیں ہے جائز ہے تو وہاں پر رکھیں اور وہ جو کچھ بھی پیش کریں اس کو تناول کریں اور لڑکی کو لے کے اپنی گھر آ جائیں کہاں مشکل ہے کہاں خرچ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو آپ صرف رسوم و رواج جو ہم نے نکاح میں ڈال رکھے ہیں سہرہ ہونا چاہیے اور پھر سہرے کے ساتھ سہری بھی ہونی چاہیے لڑکی کے لیے اور پھر اس کے بعد کنگنا بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی ان تمام میں وہ سہرہ لے کر آتا اس کی قیمت تو زیادہ سے زیادہ دس روپے ہوگی وہ جو پھولوں کا ڈالا ہے لیکن اس کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے لائے گا اور یہ فلاں کتنی رسمیں ہم نے بنا رکھی ہیں آدمی کو تو پتہ بھی نہیں ہوتی ہے کتنی رسمیں ہوتی ہیں سب عورتیں بتاتی ہیں تو دوسرا یہ ہو گیا کہ دوسرا رسم کو الگ کیا جائے تو ان رسموں کو آپ الگ کر دیجئے نکاح اپنے آپ آسان ہو جائے گا تیسری چیز ہے کہ ہم اپنا جیسے آپ حضرات بات کر رہے تھے کہ مزاج دینی بنایا جائے دینی مزاج میں وہی جو ہے جو آیات ہم پڑھتے ہیں نکاح میں اس آیت کریمہ کا آپ مفہوم سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے آدم و حوا سے پیدا کیا ہے تو یہ جو ہمارے یہاں منوادی نظام سے ہمارے یہاں جو آیا ہے برادری وعد کا ششتام اور اس کا وہ اس کو آپ ختم کر دیجئے ہزاروں لڑکیوں کی شادی ایک دن میں آسانی کے ساتھ ہو جائے گی یہاں ختل ہو رہے ہیں زناکاریاں ہو رہی ہیں بدکاریاں ہو رہی ہیں لڑکے لڑکیوں کو لے کے بھاگ جا رہے ہیں لڑکیاں اپنے گھر کا مال سمیٹ کے لڑکے کے ساتھ بھاگ جا رہے ہیں اس سب کے پیچھے کیا ہے برادری وعد تو آپ یہ رسموں کو نکالیے ہیں نکاح آسان بھی ہو جائے گا برکت والا بھی ہو جائے گا اور جو پریشانی آ رہی ہیں اس وقت اور سب سے بڑی پریشانی میں آپ کو بتلاو باقاعدہ طریقے سے پلاننگ کے تحت مسلم لڑکیوں کو غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرانے کا جو ابھیان چل رہا ہے تو اس سے بھی آپ چھٹکارہ پا سکتے ہیں اب یہاں پر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے تو اس کو اتنا جہاز چاہیے اس کی یہ مانگ ہے اس کو موٹر سائیکل چاہیے اس کو یہ چاہیے اس کو وہ چاہیے اور وہاں پر وہ کرے ہم تیرے باپ کو اتنا پیسہ دیں گے تیرے بھائی کو سکول میں پڑھا دیں گے تیرے بھائی کو ایسا کر دیں گے وہ آپ کو ترغیبات دے رہی ہے اب وہ بیچاری دیکھ رہی ہے کہ میری شادیہ ویسے تو ہونے والی نہیں ہے تو اس کے ساتھ شادیہ ہو رہی ہے تو دیکھیں الٹا ہو رہا ہے بلکل معاملہ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس سے آپ بچائیے ہر گھر اس وقت نشانے پر ہے اور اس نشانے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرور ہے پوری مومت مسلمہ اس وقت نشانے پر ہے ہر گھر کی لڑکی کے ساتھ ایسا کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے مولانا مولانا نے جو باتیں کہیں آپ اپنے باتوں سے متفق ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہیں گئی ہے اور اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے بہت صحیح بات مولانا نے فرمائی ہے کہ جو رسوم رواج ہمارے ہم بیجا قسم کے ہیں اس کے نکاح کے عمل کو پاک کر دے جائے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا ناظرین ہمارا مدہ میں ہم آج بات کر رہے تھے نکاح کتنا مشکل اور کتنا آسان اس موضوع پر ہم نے مختلف انداز سے بحث کیا باتیں کیا اور یہ جاننے کی کوشش کیا کہ نکاح کو آسان کیسے بنایا جائے دراصل اسلامی شریعت میں یہ بہت ہی آسان کام ہے اس کام کو اللہ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی آسان بنایا اللہ کے پیارے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بابرکت شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو لیکن اس بات پر افسوس ہے کہ مسلمان زیادہ مہنگی شادیاں کرنے لگ گئے ہیں اپنے برادرانے وطن سے متاثر ہو کر ہم لوگ اس کوشش میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے اور مختلف لوگوں کے ذریعے اس ملک میں مسلمانوں کو اور اس ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ نکاح کو آسان سے آسان بنائیں ہم نے اس نکاح کو آسان بنانے کیلئے باتیں کرنے کے درمیان کئی چیزیں پر باتیں کی اور اس کا کنکلوزن یہ ہوا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ نکاح آسان کرنے سے پاک دامنی سماج سے بحیائی بدامنی قتل و غارتگری ختم ہوتی ہے نکاح کو آسان کرنے کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے نکاح آسان کیسے کیا جائے پر جو خلاصہ ہمارے سامنے آئے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز مردوں کا عورتوں کا نوجوانوں کا خوشحال لوگوں کا مالدار لوگوں کا متوسط طبقے کے لوگوں کا غریب لوگوں کا مزاج دینی بنایا جائے ان کے اندر ان آیات کو ڈالا جائے جو نکاح کے وقت پڑھی جاتی ہیں اور وہ ہیں تقوی تقوی کا مزاج بنایا جائے خوف خدا کا مزاج بنایا جائے دوسری چیز ایک مہم کی شکل اختیار کی جائے تمام خوشحال لوگوں کو لے کر مہم چلائی جائے کہ سماج سے اس کو ختم کرنے کے لئے کوشش کریں نوجوانوں کو لڑکیوں اور لڑکوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ رول موڈل بنے سماج کے لئے کم خرچ میں شادیاں کرنے کی کوشش کریں تاکہ سماج میں خصوصاً خوشحال لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کم سے کم خرچ میں کریں تاکہ لوگوں کے لئے رول موڈل جائے متوسط اور غریب طبقہ ہمیشہ خوشحال اور مالدار لوگوں کی تقلید کرتا ہے ان کی دیکھا دیکھی کرتا ہے ناظرین ہمارا مدہ یہ ہم سب کا پروگرام ہے ہمارا مدہ میں ہم اس امت کو متحد کرنے کی کوشش کریں گے اس امت کے مسائل پر کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس مدے پر بات کرنے کے لئے ہم مسلمانوں میں موجود تمام مکتب فکر کے لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے ہم نے دعوت دیا ہے آج ہمارے پاس ہنفی مسلک سے ہنفی مکتب فکر سے حضرت مولانا مرتضی حسن قاسمی صاحب ہیں جماعت اسلامی سے حضرت مولانا نصیر حمد اسلائی صاحب ہیں اہل ادیس جماعت سے حضرت مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب ہیں اور میں آپ کا میزبان عبدالمہید فولپوری ہم نے کوشش کی تھی کہ آج ہمارے اس پروگرام میں برعیلوی مکتب فکر سے ایک علم آئے ہم نے ان کو دعوت دیا تھا اور انہوں نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن کوئی امرجنسی آگئی وہ تشریف نہ لاسکے ہم امید کرتے ہیں کہ نیکس اپیسوڈ میں دوسرا کوئی برعیلوی مکتب فکر کا علم آئے شریک ہوگا اور ہمارے ساتھ مل کر امت کو متحد کرنے اور امت کو متحدہ حل دینے کے لیے کوشش کرے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کی اس کوشش کو قبول کرے اور ہمارے اندیکیوں کو قبول کر کے ہم کو اس دنیا اور آخرت میں ناظرین ہم آپ سے ہمارا مدہ کے اس اپیسوڈ میں اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے آپ انتظار کیجئے یہ آپ کا مدہ ہے ہمارا مدہ ہے ہم سب کا مدہ ہے